اب حج کے مسائل زیادہ شروع ہو رہے ہیں جی حج اور قربانی کے گھر سے احرام باندھنے کا حکم کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے میسیز آصف بہرین سے بلکل زیادہ فضیلتی سی میں ہے دیکھیں احرام باندھنے کا مطلب ایک تو وہ چادنے پہننا ہوتا ہے وہ تو آپ کہیں بھی پہننے اس کو احرام نہیں کہتے احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ نیت کر لینا کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا میں عمرہ کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو جس وقت یہ نیت ہوگی اس وقت آپ احرام میں خود بخود داخل ہو جائیں گے چاہے آپ نے وہ چادنے پہنی ہو یا نہیں ہو آپ پر احرام کی پابندیاں لاغو ہو جائیں گی تو چونکہ ان پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی ہے کہ بغیر صلح لباس وہ پہنے ہے صلحوانی پہن سکتا تو اس لیے پہلے ہی احرام میں آنے سے پہلے وہ چادنے پہننی پڑتی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کی نیت کر لیں اور پھر آپ سلوے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو یہ جرم ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تلبیہ دو رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں تو چونکہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حدیث کا مفہوم ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں یعنی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب حالت یہ کہ آپ احرام کی حالت میں ہو تو جتنی زیادہ ٹائم آپ کا احرام میں گزرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو زیادہ ثواب ملے گا لیکن یہ ثواب کی بات ہے مشورہ عام طور پر یہی دیے جاتا ہے کہ بھئی آپ احرام کی نیت اس وقت کریں جب میقات سے گزرنے لگیں وجہ اس کی یہ ہے کہ شروع میں جب لوگ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو حج یا عمرے کی نیت سے احرام میں آ جاتے ہیں تو پابندیاں نہیں ہوتی وہ اکثر گڑ بڑ کر دیتے ہیں خوشبو لگا لیا خوشبو والے سابون سے یا خوشبو والے شمپو سے نہا لیا یا بال توڑ دیئے داڑی کے بال کھیچنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو احرام کی پابندیاں پر عمل نہیں ہو پاتا اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ثواب تو کم ہے بعد میں احرام پہننے میں لیکن یہ کہ آسانی ہے اس میں لیکن بارال اگر کوئی حمد کرتا ہے تو جتنا پہلے احرام میں آئے گا وہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا اور ویسے بھی شان ہے نا حج یا عمرے کی کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں اس میں ایک شاعر اسلام کا اظہار بھی زیادہ ہے عزت بھی اس میں زیادہ ہے اور عزت سے مراد یہ کہ اسلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے